ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ برطنوں کا امبار لگا ہوا ہے اور مطلب واش ہوئے ہوئے الگ رکھے ہوئے ہیں اور جو گندے ہیں وہ الگ رکھے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ برطنوں میں کیوں اتنی برکت ہے اور آپ گھر کا حال بھی کچھ ایسا ہے اچھا یہ ہے دعوت کے نیکس دے والا کلپ بیٹ شیٹ رات میں جو ہے وہ ہٹا دی تھی ہم نے کہ خراب نہ ہو اور جو ہے نا وہ اور ابھی آپ دیکھیں بیٹ شیٹ مجھے چینج کرنی ہے اتنا برا حال ہے اور یہاں دیکھئے ذرا ہمارا ہو رہا ہے یہ افطار ٹائم اور وہ بھی اذان کے تقریبا ہاف آور کے بعد کیونکہ نا بہت ہی بری عادت ہو گئی ہے میری بری کہلے گندی کہلے کہ نا چولے پہ کچھ گرم ہی نہیں کرنا ہے ہر چیز مائکرو ویویو میں کرنی ہے تو بس یہ ہوا کہ جیسے میں نے مائکرو ویویو میں پلیٹ رکھی ہے اور لائٹ چلی گئی اور بس میں پانی پی کر جو ہے نا بیٹ گئی کہ جب لائٹ آئے گی تب ہی میں کھاؤں گی اور نا بس اس عادت کو جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے بدلنا پڑے گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے یہ تو مجھے بتا ہے خیر مائکرو ویویو کا یوز اتنا صحیح نہیں ہے لیکن کیا کروں اس گندی عادت کا تو خیر ہوپس ہو کہ جو ہے نا میری عادت یہ بدل جائے چینج ہو جائے تو بس دن پر میرا ایسی ہی گزرا میں نے کچھ کیا نہیں دن میں تو رائس پچے ہوئے تھے پلاو تو وہ جبران نے کھا لیے تھے اور میں نے جو ہے وہ میرا تروزہ تھا تو میں نے افتار میں وہ کھائے تھے اور اس کے بعد پھر جبران جو ہے نا وہ دو تین ٹائم ایک ہی چیز نکھاتے یعنی یہ پلاو اور اس طرح کی جو دعوت والے کھانے ہوتے نا وہ باربر نہیں کھاتے دال چاول ہوگا تو وہ کھالیں گے دو سے تین ٹائم بھی تو یہاں پر میں بنا رہی تھی دال اور چاول میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہی بنا دوں جبران کے لیے کیونکہ میرا تو خیر ہو گیا تھا کھانا اور افتاری ڈن ایک ہی چیزی یعنی کہ روزہ جو میں نے کھولا وہی میرا افتار بھی ہو گیا وہی میرا ڈنر بھی ہو گیا تو خیر یہاں پر بن رہی تھی دال جو کہ بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں میں اور یہ میری اپنی ایجاد کردہ ریسیپی بن گئی ہے اتفاق سے ورنہ تو میرے سسرال میں جیسے بنتی ہے میں ویسی ہی بناتی تھی مجھے بڑا مسئلہ رکھتا ہے اس میں لہسن کوٹو تو ہری میرچ کوٹو تو یہ سب چیزیں کرو یہ جس نمک میرے چلو ہلدی ڈال کے میں نے بند کر دیا اور جب دال ہماری اچھے سے بن جائے گی نا اس کے بعد میں جوں اس میں بھگار جو خالی ہو گئے تو میں نے کہا ان کو فل کر لیں تو بس مسالے بھی میں تھوڑے تھوڑے سے ڈال دیوں زیادہ نہیں فل کری کیونکہ نا پتہ نہیں کیوں وہ لگ جاتے ہیں کیرے لگ جاتے ہیں تو سپیشلی ہلدی میں اور دھنیے میں میں نے دیکھا کٹی مرچ میں بھی لگ جاتے ہیں تو یہ بھی میں نے جو چھوٹا پیکٹ تھا بس وہ ڈال دیا ختم کر رہے میں نے کہا اس کو بھی فل نہیں کر دی میں اتنا یوز ہے نہیں کٹی مرچوں میں زیادہ انڈے شنڈے میں یوز کرتی ہوں تو بس یہاں پر جہاں وہ پتی دودھ یہ سب میرا جہنا جار سب ایمٹی ہو رہے تو میں نے کہا چلو بھئی ان کو فل کر دی جائے فل کر دی جائے موسیقی 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 بس جی تو آج کا دن بہت ہی جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی سوست گزرا لیزی سمجھ لی جے لیزی ڈے تھا آج کا ابھی بھی آرٹ بجے میں آئی تھی دال چول بنانے تو میں نے کہا چلو بن جائیں گے دال چولوں میں اتنا کیا ٹائم لگنا ہے وہ بھی کوکر میں بنا رہی تھی میں اور بوٹیاں بچی بھی تھی بیف کی لیکن جبران کو پسند ہے شامی کباب کے ساتھ تو بس میں نے کہا چلو وہ بھی فرائے کر دوں گی اور کلیننگ میں کر چکی تھی لیکن جو ہے نا وہ دوبارہ سے بھی میں کر دی تھی میں نے کلیننگ کھانا اپنا جب بنانا شروع کر رہا اس سے پہلے میں نے کہا دوبارہ کر دوں اور یہاں پہ پس لیفٹ آور رائز بھی رکھے ہوئے تھے نا تو بس میں نے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیئے تھے ڈرین کرنے سے پہلے وہ فریزر کے تھے تو فریز ہوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو وہ بھی اچھے سے دم لگ جائے گا ان کو اور یہاں میرا بن رہا تھا بھگار اور یہاں میں نے دو ٹیمارٹر کو کٹ کر کے آئل میں ڈال دیا اور جب وہ گل گئے اس کے بعد اس کو اچھے سے میش کر رہا اس میں پھر ہری مرچیں ڈال دیں کری پتے ڈالے اور یہاں پر پسی بھی مرچ ڈالی اور تھوڑا سا آئل میں نے اور ایٹ کر رہا مجھے کم لگ رہا تھا آپ لوگ اس طریقے سے ڈال بنا کے دیکھیں بہت مزیگی بنتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا نا تو اور بس تھوڑا سا میں نے زیرہ بھی اٹ کر دیا تھا اس میں اور یہاں پر میں نے لگا دیا تھا جبران کا کھانا جبران کے فیورٹ برطنوں میں سٹیل کے جبران کو جو ہے نا سٹیل کے برطنوں میں کھانا پسند ہے تو بس تو میں نے کہا چلو آج سبھی پھر سٹیل میں نکال دیتے ہیں تو آج کل میں ذرا اب مجھے لگ رہا ہے اب ذرا اتنا زیادہ جبران جبران کو سٹیل پسند ہے اب میں سوچ میں نیو بڑھتا لیا ہوں یہ ان کے امی کے دور کے ہیں مطلب ان کے امی کے لائے میں ہوں گے بہت پرانے دیکھیں ابھی ہو رہا ہے رات کے سوہ بارہ بج رہے ہیں یہ ذرا فاسٹ ہے پندر میں جاتا ہے اور بس جبران اٹھے ہیں کہہ رہتے ہیں کہہ رہتے ہیں کہہ رہتے ہیں کہہ رہتے ہیں وہ بس کرما کھانا ہے آٹھ سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جبران اپنے دے کبھی کچھ لینے گئے ہو ایون میں نے کبھی ان کو دوبارہ نہیں بھیجا ہے انہی اگر گھر پہ اوپر آ جاتے ہیں اگر کچھ بھول جاتے ہیں کہ میں جو ہوں بھول گیا ہوں یہ لانا تو میں کبھی بھی جبران کو واپس نہیں بھیجتی نہیں کہ بس چھوڑیں لیکن آج جبران کو پتہ نہیں کیا ہوا بس اٹھے اور سیدھا کہہ رہے بس میں آ رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ مجھے خود سمجھ بھی نہیں ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے اتنی زیادہ گرمے کی کریونگ اللہ فروٹ کی کریونگ تو مجھے کبھی بھی نہیں ہو تھی ہمارے بھی بھی ہے گرمہ مل گیا یہ رات کے ساڑے بارہ بجے اب یہ ٹھندہ ہوگا نہیں جلدی جتنا ٹھندہ آپ پوچھایے باتو جب لوگ رات میں لے کر آتے ہیں تینگر بروز پیزا پیچا بریانی گرمی کریمنگ ہوتی ہے کسی کو بتانا بتائیے سر کو بس جی تو آج کے vlog تھا چھوٹا سا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جی ملوں گے انشاءاللہ اپنے نیکس vlog میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی